آج بنیادی طور پر تین بڑے قوانین کے لیے کابینا نے اپروول دی اور ان تینوں کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہمارے ادارے ہیں ان کو کس انداز میں مضبوط کیا جائے اور کس انداز میں پاکستان میں معیشت کو مستحکم کیا جائے اور آگے آنے والے دنوں کے لیے ایک اچھی فاؤنڈیشن جو ہے بنیاد جو ہے وہ بنائی جائے تو پہلا جو قانون تھا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے مزید اٹانومی کا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پہلے پہل ہم ان کا منڈیٹ جو ہے وہ تہکنے اور یہ منڈیٹ دنیا میں عموماً جو اسٹیٹ بینک کا ہوتا ہے یعنی مرکزی بینک جو ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے پرائس کنٹرول یا فائٹنگ انفلیشن تو یہاں پر بھی یہ مرکزی جو ان کا ابجیکٹیو ہوگا وہ یہی ہوگا کنٹرول انفلیشن تو فائٹ دی انکریز ان پرائسز جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں ہے اس کے ساتھ ہی ان کی جو ایکسچینج ریٹ اور مانیٹر پولیسی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کریں گے اور آزادہ نہ ایک ماحول میں کریں گے without intervention from the government تیسری چیز یہ کہ اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے اس کے term میں بھی پانچ سال کا اضافہ ہوگا تو ایک security of tenure جو ہے گورنر صاحب کو جو بھی ہو اسے ملے گی پھر حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے borrow کرنا یا guarantees لینا جو ماضی میں ایک بہت میرے خیال میں اس چیز کا برے انداز میں استعمال بھی ہوا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ federal government اپنے ذرائع سے اور اپنی effort سے اور commercial markets کے through اپنی financing کرے چوتھی چیز یہی ہے کہ جو منٹری and fiscal policy coordination board رہا ہے اسے بھی ختم کیا جا رہا ہے اور اس کی بجائے حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ خصوصی committee's بنا کر coordination کرے اور state bank جو ہے اس کو parliament کے اندر accountable بھی کیا جا رہا ہے اب اس ساری چیز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے جو اہم اقتصادی ادارے ہیں ان کو مضبوط بنایں اور ان کو اکیس میں صدی کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ان کو ایک حیثیت بھی دیں اور ان کی capacity بھی دیں اور ان کو autonomy بھی دیں دوسرا جو آہ قانون بنا ہے وہ پاکستان کے جو state on enterprises یعنی جو حکومتی ادارے ہیں خصوصی طور پر جو business کی activity میں engaged ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ مختلف ادارے یا مختلف companies آہ کئی انداز سے چل رہے ہیں کسی کے اپنے قوانین ہیں کوئی state security exchange commission کے اندر ہیں کوئی stock market میں listed ہیں کوئی directly ministries کو report کر رہے ہیں تو ایک ہچ پوچ بالا نظام ہے اور کوشش یہ کی جا رہی کس قانون کے تحت ان کو ایک مرکزی انداز میں آہ چلائے جائے اور ministryوں کا جو بہت زیادہ interventionist role ہے اس کو کم کیا جائے اور ministries کے بجائے اس کو full government کے ماتحد کیا جائے اور ministries کا role اس کے under subsium کیا جائے دوسری چیز یہ کہ جو ان کے board اور اس کا chairman ہے یہ بھی حکومت کرے گی اپوائنٹ ایک transparent انداز میں جس میں committee بنای جائیں گی جو یہ سلسلہ جو ہے ایک شفاف اور professional انداز میں کرے گی اور جو سی ای اوز ہوں گے ان companies کے یعنی chief executive وہ یہ boards جو ہیں وہ appoint کریں گے بجائے اس کے کہ minister صاحبان اور secretary صاحبان بیٹھے یہ فیصلے کر رہے ہیں تاکہ professionalism ہو اور یہاں پر بھی اداروں کو ایک جو modern تخاظے ہیں ان کی بنیاد پہ چلایا جائے اور ان کو security of tenure دی جائے اور ان کو روز شام صبح تبدیل نہیں کیا جائے اسی طرح سے ان ایس او ایز کو ہم پپرا کے جو rules ہیں ان سے بھی چھٹکارہ دلانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ businesses کے اندر compete کر سکیں اور ان کی decision making یعنی فیصلہ سازی کی جو رفتار ہے وہ اتنی slow اتنی کمزور رفتار نہیں ہو کہ وہ compete نہیں کر سکیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ compete کریں ان کی leadership professional ہو ان کو leadership کو بار بار بدلائے نہیں جائے اور ان کو minister یا یا ministries کی طرف سے بار بار intervention یا مداخلت نہیں ہو تیسرا جو قانون آج approve کیا کا بینان ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے ٹیکسز کا نظام ہے اس میں کئی طرح کی exemptions ہیں یعنی لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے ٹیکسز سے خصوصی companies کو یا خصوصی sectors کو اور اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ ان exemptions میں کمی کی جائے تاکہ جو ٹیکس کا نظام ہو وہ uniform ہو وہ ایک ستہ پہ ہو ہر ایک کے لیے اور اس میں خصوصی مرات نہیں دی جائیں پشتبکوں کو تاکہ یہ شفافیت بھی ہو اور fair play ہو اور ایک منصفانہ طریقہ ہو میرے ذمہ جو کام لگایا گیا تھا وہ ہے جو ہمارے اہم قلیدی ادارے ہیں ان کو کیسے مصبوط کیا جائے اور اس میں سٹیٹ بینک سیکیورٹیز ایسچینج کمیشن ایف پی آر کامپیٹیشن کمیشن کے سارے جتنے ادارے ہیں ریلویز اور پی آئی اے تو یہ قلیدی ادارے تھے ان کو مصبوط کیا جائے ویسے تو ہمارے پاس اس وقت پھر چار سو اکتالیس ادارے ہیں قومت پاکستان کے اندر پہلے کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ادارے ہیں کتنے اور کس طرح بنے ہیں اور کب بنے ہیں اور کیوں بنے ہیں اور ان کو تو لیگل انسٹرومنٹ کیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے اٹھا کے ایک سروے کیا تو پتا چلا ہمارے پاس چار سو اکتالیس ادارے ہیں اور کوئی کاؤنسل ہے کوئی کمیشن ہے کوئی سبورڈنیٹ آفس ہے کوئی سیمی اوٹانومس ہے کوئی اوٹانومس ہے سولہ قسمتے ہمارے پاس فنکشنز جو تھے وہ پرفارم ہو رہے تھے انڈر دیس گائٹس تو پہلے تو ہم نے کہا کہ اس کو کو الہدہ کیا جائے دو کلاسز میں ایک ہوگا اوٹانومس باڈیس کارپریشنز کمپنیز جو کہ بلکل الگ طریقے سے سرانجام دیں گی کام اور دوسرا ہوگا ایکزیکٹیو ڈپارٹمنٹ جو کہ گورنمنٹ کے بجت پر منحصر ہوں گے ان کو حکومت جو ہے وہ جیسے اٹائیس ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس کے طریقے سے وہ اس کو استعمال کریں گے پھر ان اوٹانومس باڈیس اور کوپریشنز میں ہم نے ایک فردر کلاسیفیکیشن کی کہ کس کو ہم ریٹین کریں گے گورنمنٹ میں اور اس کی کیا وجہ ہے کس کریٹیریہ پر رکھیں گے کسی کے ومس پر نہیں رکھیں گے کہ جی گورنمنٹ کا ادارہ رہنا چاہیے تو اس کی کریٹیریہ بنائیں کہ یہ سٹیڈیچک امپورٹنس کا ہے ادارہ یہ مارکٹ فیلیر ہے کہ جس میں کہ پرابیٹ سیکٹر جو ہے وہ منوپلی کر سکتا ہے اس لیے عوام کو اور کنسیومرز کو نقصان ہوگا یا کوئی ایسی انٹروینشن ہے جیس میں کہ حکومت کا کام ہوتا ہے جیسے آر این ڈی ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ ہے ٹکنالوجی ہے ٹریننگ ہے یہ پبلک گوڈز کہلاتے ہیں تو ان کے بیسس پر ہم نے کہا کہ ہم ان کو ریٹین کریں گے اور باقی کو ہم وائنڈ اپ کریں گے لیکوڈیٹ کریں گے مرج کریں گے اور پرائیوٹائز کریں گے یہ جو ایٹی فائیو ایس ایس او ایز ہیں جو کمرشل ہیں ان کو ہم نے فردر کلاسیفائی کیا کہ اس میں سے کتنے جو ہیں وہ حکومت اپنے پاس رکھے گی اور کتنوں کو جو ہے وہ پرائیوٹائز کریں گے اور یہ ریپورٹ آتی ہی ہے منسٹری فائننس کے آہ ویب سائٹ پر ہے اس کو ایس او ای ٹرائیاش کہتے ہیں اور اس میں ساری آپ کو پوری ڈیٹیلز مل جائیں گی اب جو ہمیں پریشانی آ رہی تھی جس کی وجہ سے یہ قانون آیا ہے کہ یہ منسٹری کے کنٹرول میں ہوتی تھی تو منسٹری کو اتنی پروانی ہوتی تھی کہ اس کا جو پرفارمنس ہے اور جو فینیشل ریزلٹس ہیں اس کی طرف توجہ دیں ان کی توجہ کسی اور طرف ہوتی تھی کہ جو ہمارے کام ہیں ہم نے جو کرنے ہیں وہ کریں نائنٹین ٹریلین روپیز کا اس وقت سارے ایس او ایس میں حکومت نے پیشہ لگایا ہوا ہے ایس ایس کی بیس بتا رہوں آپ کو بک ویالیو اور چار ٹریلین کا اس کا ریونیوز آ رہا ہے اور پچھلے سال ٹو تھاؤزن سیونٹین ایٹین میں ٹو ہنڈ سکسی ایک بلین کا لاؤسز ہوئے تھے اور اس سال وہ کم ہو کے ون ٹوئنٹی تری بلین کے لاؤسز ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے کچھ ریمیڈیل میشرز کیے تھے یہ کہیں دنیا میں کوئی ادارے جو ہیں وہ اس طرح سے اتنے بڑے ایس ایس بیس پر اور اتنے بڑے ریونیو بیس پر یہ لاؤسز میں نہیں جانے چاہیے تو اس کی طرف توجہ دینے کے لیے یہ قانون بنا ہے اس میں تین جو کرٹیکل پرنسپلز ہم نے ایڈاپ کیے ہیں ایک تو یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ہمارے پرفارمنس کانٹریکٹس ہوں گے کہ آپ نے سال میں یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ اچھیب کرنا ہے اور یہ آپ کے کے پی آئیز کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوں گے اور اس کے بیسس پر ان کی ایویلویشن ہوگی سیکنڈ جو اس وقت گھچ مچ ہے جو فیننسپلز صاحب نے بھی بتایا کہ کہیں پر چیرمن جو ہے وہ چیف ایگزیکٹیو بھی ہے کہیں چیف ایگزیکٹیو جو ہے اس کے اوپر کوئی بارڈ نہیں ہے تو اس کا گورنس اسٹرکچر اور منجمنٹ کو ہم نے الگ کر دیا ہے گورنس جو ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ بارڈ کرے گا اور مینجمنٹ چیف ایگزیکٹیو کرے گا along with the cfo چیف ٹیکنالوجیکل آفیسر چیف ٹیومن ریسورٹس آفیسر اور اس کا بھی طریقہ کار مہین کیا ہے کہ کس طرح سے سیلیکٹ ہو اور آپ سب کو پتا ہے کہ اب تک نئے پروسس جو ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں شروع کیا گا اس میں ہر پوسٹ جو ہے وہ ایڈورٹائز ہوتی ہے اس کے الیجیبیٹی کریٹیریا ہوتے ہیں اس کی شاٹ لسٹنگ کمیٹی بنتی ہے اس کے بعد سیلیکشن بورڈ ہوتا ہے سیلیکشن بورڈ میں دو آؤٹسائیڈ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس فیلڈ کے اور اس کے بعد ایک پینل انٹریو کرنے کے بعد انٹریو کمیٹی جو ہے وہ کیپنٹ کے پاس بھیجتی ہے سو اس سے ہمارے پاس ففٹی سکس چیف ایگزیکٹیلز آئے ہیں ابھی تک اس پروسس سے اور اللہ کے فضل سے اس میں بہت سارے ایف سے لوگ ہیں جو ایکسپیٹریٹ پاکستانیز تھے جو ہونگ کونگ میں لندن میں ڈبائی میں اور امریکہ میں جدہ میں کام کر رہے تھے وہ آکے ان کو کبھی یہ خواب بھی نہیں تھا کہ وہ بغیر کسی کنیکشنز کے پاکستان میں آسکیں گے